سبر عیوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و عالم سے پر ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و روزہ، توقل اللہ جیسے اور صاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے جنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر عیوب علیہ السلام مشہور ہے حق تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہم نے عیوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد عیوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی کو جن علقاب و خطاب سے نوازا اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکیس صدیوں پہلے بیان کیا جاتا ہے آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں گویا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ علیہ السلام بڑے غریب پرور اور مہمان نواز تھے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ورسے میں ملی تھی قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ چار صورتوں میں آیا ہے آپ علیہ السلام کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھی ایک ہزار اونٹ ایک ہزار بکریان پانچ سو غلام اور پانچ سو اہل و ایال تھے آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشہول رہتے اور شکر گزاری کرتے شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا غیب سندہ آئی ایلین ایوب میرا سہلے اور شاکر بندہ ہے اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا شیطان نے کہا خدایہ تو نے اس کو سروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لیں تو ہرگز توجہ یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا فرمایا اے ابلیس تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے شیطان نے کہا پروردگار عالم اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے ابلیس لائن خوش ہو گیا اور اپنی ذریعت اور تابع داروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے شیطان خود گوالی کی صورت میں حضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا شیطان مایوس ہو کر اپنے ذریعت سے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کی زرات اور خرم ان کو آگ لگا دو جب وہ سب جل کر راک ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے شیطان لائن مخزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا وہ معلوم ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام قودیتا گیا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی شیطان نے مکان ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کی نیچے دب کر جم بھاک ہو گئے یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام سابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توقل کی رسید تھامے رکھی ذرا بھر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا شیطان نے کہا یا خدایا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا بغیر زبان دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا ہے یہ بھی تو کر کے دیکھ لے چنانچہ شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں بھونک ماری اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھنپڑی میں ڈال دیا ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ انہا کے انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کی جب سب مال اور دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کر دی آدھی مزدوری خدا کے نام حضرت عیوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور آدھی مزدوری پر اپنا وقت گزارتی اور حضرت عیوب علیہ السلام کو کھلاتی جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا تو جوان اور صاحب جمال ہے کہ اس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے مصر میں ایک دولتمند سردار ہے اس بیمار کو چھوڑ دے میں تجھ کو اس کے نکاہ میں دے دوں گا اور تجھ کو عالی مقام تک پہنچاؤں گا وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرتی بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت عیوب علیہ السلام کو سنا دیتی حضرت عیوب علیہ السلام فرماتے وہ ابلیس لئین ہے تو اس کی باتوں میں مت آنا ایک دن ابلیس لئین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا اس بیماری کا علاج گوشت خوک اور شراب ہے اس کے بغیر کوئی علاج نہیں اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کٹ کر فروخت کر دیئے تھے شیطان طبیب بند کر آیا اور بی بی سے کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا مجھ سے سمجھو جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت عیوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی جیسا کہ ارشاد باری تالہ ہے یاد کر ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کا ذکر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچیں تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی اس سے پہلے کہ ان کو تنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی انہوں نے فریاد تک نہ کی تھی اٹھارہ سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا ہاں آپ علیہ السلام کے دو مخلص دوست صبح و شام خیریت اور مزاج پرسی کیلئے تشریف لائے کرتے ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے اٹھارہ سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت عیوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں خدا خوب جانتا ہے میری تو یہ حالت تھی کہ جب دو بندے آپ اس میں جھگڑتے میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان ملاتے تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح یاد کیا جائے کیونکہ دو میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں تو وہ اپنے پاس سے دے دل آ کر ان کے جھگڑ کو ختم کر دیتا تھا خدا کے نام کی بیعت بھی نہ ہو اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے بلکہ پیشاب پہانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اٹھاتی ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی آپ علیہ السلام نے خدا بند کریم کے دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا کی ارشاد باری تعلیٰ ہے اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرما لیا جیسا کہ ارشاد ہے پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا اور اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دے دیا اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک کے دربار میں دعا کی اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو پاؤں لگتا ہی وہاں سے ایک چشمہ اُبلنے لگا جیسا کہ ارشاد باری تعلیٰ ہے اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا تھنڈا اور پینے کا پانی ہے پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا حکم ہوا اس کا پانی پیلو جب پاؤں مارے تو دو چشمیں جاری ہو گئے ایک نہانے کے واسطے اور دوسرا پینے کے واسطے نہانے سے بدن کی اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب جاتی رہی ظاہری اور باطنی آفیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجاہ کی یا الہی تو ارحم و راہمین ہے میری حالت پر رحم فرما بی بی صاحبہ جب آئیں تو اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام امدہ لباس پہنا کر حضرت عیوب علیہ السلام کو چلے گئے تھے بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مری شہر تو کہیں نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے وہ پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں اے اللہ کے بندے یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے واللہ جب وہ تندرست تھے تو آپ جیسے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ کیسے ہوا فرمایا خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا آپ علیہ السلام کی دو کٹھیاں تھی ایک گہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے پروردگار علم نے دو عبر بھیجے ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج برسا وہ دونوں کٹھیاں اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا اللہ پاک نے آواز دی اے عیوب کیا میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں خدایہ بے شک تُو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں بز پروردگار عالم نے اپنے سابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائی اور اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرما دی بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا کی مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اولاد عطا فرمائی یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر استقلال اور رجوع اللہ اور توازے اور انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور اکلمندوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ انجام کو شادگی ہے راحت اور رحمت ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری کے حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کے لٹ بیچ کر ان کے لئے کھانا لائیں تو اس بات سے حضرت عیوب علیہ السلام نارہاز ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے سوک کڑے ماروں گا اور باز روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا میرے سے سمجھے اور باز کے نزدیک یہ کہ شیطان نے شراب گوچھ خنزیر وغیرہ ناجاج چیزیں سبب شفا بتائیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی بہرحال اب قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت عیوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی اس لئے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعلی ہے اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کے ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے بڑا سابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام بڑے سابر شاکر پائے گئے اور خداوند فرماتا ہے آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے لو لگائے رکھا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم ارحم و رحمین اس کے لئے چھٹکاری کی صورت نکال دیتا ہے محترم مزید دوستو یہ تھا حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں